دوستو ہماری پوری دنیا جانوروں سے بھری پڑی ہے لیکن جب ہم سب سے خطرناک جانوروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے بڑے اور خونخار جانور ہی آتے ہیں اصل میں یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں جن پہ ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہے حقیقت میں بات کی جائے تو اس دنیا میں شیر مگرمچ اور ریٹ سے بھی کہیں زیادہ خطرناک جانور پائی جاتے ہیں جن میں سے کچھ جانوروں کو تو شاید آپ کھولی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے ان کے قریب جانا خود کو موت کے حوالے کرنے کے برابر ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے چھے سب سے خطرناک جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو دکھنے میں خوبصورت اور انتہائی شریف سا کون سنیل نامی یہ جانور اتنا خطرناک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ اس کو چھونے کے لیے اسے ہاتھ لگا لیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کسی اور چیز کو چھونے کے لیے اپنے ہاتھ چلانے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ آپ پیرالائز ہو چکے ہوں گے کون سنیل کونو ٹاکسک نامی ایک زہر انسان کے دسم میں انجیکٹ کر دیتا ہے جس کا انٹی وینم یعنی کہ اس زہر کا علاج آج کی جدید سائنس کے پاس بھی موجود نہیں ہے یہ زہر آپ کے نروز سسٹم کو خراب کرتے ہوئے آپ کی نروز کا کنیکشن توڑ دیتا ہے جس وجہ سے انسان کون سنیل کو چھوتے ہی فوراں پیرالائز ہو جاتا ہے قدرت نے اتنا خطرناک زہر اس جانور کو اس لیے دیا ہے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پیرالائز کر کے ان کا شکار کر سکے اور پھر جیسے ہی شکار پیرالائز ہو جاتا ہے تو یہ پھر اس شکار کو زندہ نگل جاتے ہیں اور یہی شکار کون سنیل کو زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے دوستو نیلے رنگ کے شاندار رنگز کے ساتھ سجے ہوئے اس جانور کو دیکھ کر اکثر لوگ خوف محسوس نہیں کرتے لیکن یہ جانور آپ کی سوچ سے بھی سو گنا زیادہ خطرناک ہے ایک سو ساٹھ فیٹ نیچے پانی میں رہنے والے یہ اکٹوپس اپنے خطرناک زہر سے کچھ ہی منٹوں میں لگ بھگ چھبیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے بہتی چھوٹے سائز کا یہ جانور اکثر پانی کی گہرائی میں پتھروں کے بیچ یا جھاڑیوں کے اندر چھپا رہتا ہے ویسے تو یہ اکٹوپس نارمل رنگ میں ہی نظر آتا ہے مگر جیسے ہی اسے خطرہ محسوس ہو یہ اپنا رنگ ویلورڈ سا کر لے گا اور اسی لیے اس کے ڈسم پہ بلو رنگز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں بلو رنگز نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زہر چھوڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا ہے اگر آپ کا انجانے میں کسی بھی طرح اس جنور سے سامنا ہو گیا تو اس وقت آپ سے زیادہ بدنصیب انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کے قریب آنے کے بعد اگلا سانس لینے کے قابل نہیں رہیں گے اس چھوٹے سے خوبصورت مگر اتنے جان لیوہ جنور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں دوستو اس دنیا میں بارہ سو سے بھی زیادہ مچھلیاں زہریلی ہوتی ہیں لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک مچھلی کا نام سٹون فیش ہے سٹون فیش کی بیک پر تیرہ سپنز موجود ہوتے ہیں اور ہر ایک سپن کے اندر جان لیوہ زہر بھرا ہوتا ہے سٹون فیش ریت کے اندر چھوپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتی ہیں اسی لیے انسان کو یہ نظر نہیں آتی اور انسان کا اس خطرناک مچھلی سے سامنا ہونا آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان اگر گلتی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دے گا تو یہ اس کی زندگی کی سب سے دردناک گلتی ہوگی کیونکہ سٹون فیش کے سپنز کے اندر موجود زہر انسان کے ڈسم میں داخل ہوتے ہی اپنا کام دکھا دے گا زہر کی مقدار بڑھ گئی تو انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے گوتا کھوروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ سٹون فیش ہوا کرتی ہے کیونکہ یہ خود کو چھپانے میں بہت ماہر ہے اور پتھروں کے اندر خود کو آسانی سے چھپا لینے کی وجہ سے ہی اس مچھلی کو سٹون فیش کہا جاتا ہے لیکن آپ کو ایک اچھی بات بھی بتاتے شلیں کہ اس مچھلی کے زہر کا انٹی وینم تیار کر لیا گیا ہے اور اس کے زہر کا علاج کیا جا سکتا ہے دوستو اس دنیا میں دو ہزار سے بھی زیادہ قسم کی جیلی فیش پائی جاتی ہیں جن میں سے صرف ستر اقسام کی جیلی فیش ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک جیلی فیش باکس جیلی فیش ہوتی ہیں اگر آپ پانی میں تیر رہے ہوں اور آپ کو باکس جیلی فیش کاٹ لے تو یہ ممکن ہے کہ کنارے تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کی موت ہو جائے گی اتنی تیزی سے یہ زہر آپ کے جسم میں پھیلتا ہے اس کے کٹنے سے پیٹ درد، الٹیاں، سر درد، جیمت لانا اور دھڑکن تیز ہونے جیسے مسئلے ہو سکتے ہیں کئی لوگ جو اس درد سے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس درد سے تو موت ہی اچھی ہے باکس جیلی فیش میں 43 اقسام پائی جاتی ہیں اور ان میں شامل بلیک ویڈو نامی جیلی فیش نے اگر کسی کو کٹ لیا تو اس کے زندہ بچنے کی امید چند پرسنٹ ہی رہ جاتی ہے تبوت فلپینز سے ملتا ہے کیونکہ صرف فلپینز میں ہی باکس جیلی فیش کی وجہ سے سادانہ 20 سے 40 لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں دوستو انسانوں میں سب سے زیادہ ڈر سامپوں اور مکڑیوں کا پائی جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں جنور ہی زہریلے ہوتے ہیں مکڑیوں کی 43 ہزار اقسام اس دنیا میں پائی جاتی ہیں جن میں سے صرف 3000 ہی ایسی اقسام ہیں جو انسانوں کی جان لے سکتی ہیں سپائیڈر میں زہر دراصل قدرت نے صرف چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لیے بنایا ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ مکڑی چھوٹے جانوروں کو کھا کر زندہ رہ سکتی ہیں اگر کسی سپائیڈر کے کاٹنے سے انسان کی موت ہو جائے تو زیادہ تر الرجک ریاکشن کی وجہ سے وہ انسان مرتا ہے جبکہ باقی لوگ اس مکڑی کے کاٹنے سے مرتے نہیں ہیں ہاں البتہ درد میں ضرور مقتلع ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے مختلف قسم کے خطرناک ریاکشنز کا شکار بھی ہو جائے کرتے ہیں دوستو گولڈن فراغ نامی یہ مینڈک دنیا کے سب سے زہریلے جانوروں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا مینڈک ہے جسے آپ مزاک میں بھی چھونے کی گلتی نہیں کر سکتے بلکہ اسے دیکھتے ہی مار دینا یا دور بھاگ جانا بہتر ہوگا کیونکہ گولڈن فراغ نامی یہ مینڈک ایک ساتھ دس لوگوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اس کی زبان کے نیچے زہریلہ مادہ موجود ہوتا ہے اس کے زہر کا شکار ہوتے ہی انسان کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مینڈک کے صرف ایک گرام زہر سے تقریباً ایک ہزار سے پندرہ ہزار لوگوں کو مارا جا سکتا ہے اس کی اسی خاصیت کی وجہ سے اسے دنیا کے سب سے زہریلے جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جنگلات میں رہنے والے لوگ یا شکار کرنے والے لوگ اس مینڈک کا زہر اپنے تیروں اور بھالوں کے اوپر لگا کر دوسرے جانوروں کے شکار کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ زہر جسے بھی لگ جائے وہ منٹوں میں موت کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے گولڈن رنگ کا یہ مینڈک آپ کو جہاں بھی نظر آئے تو اس سے دور بھاگ جانا ہی بہتر ہوگا تو دوستو یہ تھے دنیا میں موجود چھے ایسے خطرناک اور جان لیوہ جانور جن کو چھو لینے سے ہی انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے تو انسان میں سے کونسا جانور آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں